بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی گی آج بات کر لیتے ہیں پیٹ کی گیس پر اگر آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بن جاتی ہے جو دماغ پر چڑھ دی ہے دماغ پر چڑھ دی کے ویڈر سے سر چکرانے لگتا ہے یا کبھی تو پیٹ میں گیس ہوا بن کے خارج ہو جاتی ہے بہت زیادہ آواز کے ساتھ اور کبھی گیس پیٹ میں رہ دی ہے پیٹ میں اتھار بنو آ جاتا ہے بلوٹنگ ہو جاتی ہے تو ان سب کے لیے بہت زبردست ریمیڈی شیئر کرنے والی ہیں جس سے آپ کی پیٹ کی گیس آپ کہہ لوگ جیسے گوبارے سے ہوا نکلتی ہے ویسے آپ کی پیٹ کی گیس پر انشاءاللہ نکل جائے گی اور آپ کا پیٹ بھی صاف ہو جائے گا پیٹ میں گیس کی وجہ سے ایسیڈی ہو جاتی ہے تیزابیت ہو جاتی ہے کونسٹی پیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہو پاتا ان سب مسائل کے لیے یہ ریمیڈی بہت فائدہ مند ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا بیچ یہ بیچ یقیناً آپ کے گھر میں موجود ہوں گے آپ نے استعمال بھی کیے ہوں گے کرتے بھی ہوں گے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے یہ بیچ ہے میتھی دانا میتھی دانا کے بیچ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے میتھرے میتھرے کے بیچ وہ اچار میں جیسے ڈالتے ہیں اور یہ ہے میتھی دانا میتھی دانا کے بیچ جو ہوتے ہیں تھوڑے باریک ہوتے ہیں تو یہ وہ میتھی دانا کے بیچ ہیں جو میتھی آپ سبز میتھی آپ گھر میں بناتے ہو نا ہانڈی میں بناتے ہو ٹھیک ہے سبزی کے طور پر اس کے یہ بیج ہیں جسے کہتے ہیں میتھی دانا جس کے مطلع اللہ کا کہا چاہتا ہے حدیث شریف میں بھی ہے کہ یہ وہ چیز ہے یہ وہ دانے ہیں جس کی افادیت کا اگر آپ کو علم ہو جائے تو لوگ سونے کے بھاؤں بھی اس کو کھری دیں گے کہ اس کی اتنی افادیت ہے کہ اس کی افادیت کا پتہ چل جائے تو لوگ کہیں گے سونے کے بھاؤں بھی ہم اس کو کھری دیں آج کل ہم لوگ ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں کیوں چیزیں سستی ہیں اور ان سے کیا فائدہ ہوگا ہم لوگ ان چیزوں کو قدرے پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور ہم لوگ دوائیوں کی طرف جاتے ہیں آج میں بات کرتی ہوں یہ تو پتھر وغیرہ ہے نا یہ چھان لیجئے گا اس کو یوز کرتے ہوئے یا یوز کرنے سے پہلے تو آج میں اسی کی افادیت پر بات کرتی ہوں کہ یہ آپ کے پیٹ کی گیس کے لیے جو پیٹ میں گیس دماغ پر چڑ جاتی ہے اس کے لیے یہ کس قدر فائدہ مند دانے ہیں یہ وہ زبردست دانے ہیں جو آپ کو اس بیماری سے نجات دلائیں گے جو آپ کی پیٹ کی گرمی کو دور کریں گے جسے آپ کی پیٹ کی گیس ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی تضابیت بہت زیادہ علاج کے پاوجود بھی قبض کا کوئی علاج نہیں مل رہا تو اس کو استعمال کریں آپ نے اسے پندرہ دن استعمال کرنا ہے دو ہفتے استعمال کر لیجئے گا انشاءاللہ اسے آپ کے پیٹ کی گیس بھی صاف ہو نکلے گی پیٹ بھی صاف ہو اسدیٹی بھی ٹھیک ہوگی میدہ بھی صحت مند رہے گا تو میں آپ کو بتاؤں اس کو کتنا استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے آئیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینا ہے ایک چمچ آپ تقریباً ایک چمچ لے لیجئے میتھی دانہ کے بیج ایک چمچ میتھی دانہ کے بیج لے کے ایک باؤل میں ڈالیے اب آپ نے اس باؤل میں تقریباً آدھا کپ پانی ڈالنا ہے جس میں میتھی دانہ کے بیج اچھی طرح سے سوک ہو جائیں بھیگ جائیں اس ایک چمچ میتھی دانہ کے بیجوں میں آپ پانی ڈالیے آدھا کپ اور اس کو آپ رات بر بھیگو کر رکھ دیجئے جب آپ اسے رات بر بگو کر رکھو گے تو آپ دیکھئے گا کہ اس کی رنگت چینج ہو جائے گی پانی کی رنگت اور جو میتھی دانا کے بیج ہیں یہ پھول جائیں گے اب آپ نے صبح اٹھ کر نہار مو اگر آپ صبح اٹھتی واشروم جاتے ہیں تو واشروم سے آنے کے دس منٹ بعد آپ نے نہار مو ان بیجوں کو چھان لینا ہے اور اس پانی کو میتھی دانا کے پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور یہ جو بیج ہوں گے جو آپ اس کو کیسے بھی استعمال کر سکتے اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پہ لگا سکتے ہو بالوں پہ لگا سکتے ہو لیکن پیٹ کی گیس کے لئے آپ اس کے پانی کو استعمال کیجئے گا بیجوں کو چاہے نہ خواہیے گا لیکن زائع بھی مت کیجئے گا اسے اپنے فیس پہ بالوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں بیجوں کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیجئے اور اپنا ایکسپیئنس بھی مارے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ وہ زبردست چیز ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اس کی بہت فائدیت ہے تو آپ اس میں ہر چیز کے لیے کہو شفا موجود ہے تو اس کو یوز کیجئے اپنی بیماریوں سے چھٹکارہ پائیے اور ہم نے دعا میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ